نئی امنگ نئی آشا نئے ارادے نئے جذب جنو کی ساتھ آپ کی ہم سور خاص تھوڑی سی دیوانی سی مستانی سی شاعر ناشیبہ ایموشنلی میوزکلی آس آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہیں دل سے لائیو میں جس میں دل سے دل کا رابطہ ہوتا ہے کئی باتوں کا خلاصہ ہوتا ہے ساتھ سپیشل میں آج ہمارے ساتھ جو میہمان جڑے ہیں وہ بولور کے بہت بہت ہی جسی مسیموزی کمپوزر ہے مزیم دیکٹر ہے اور ساتھ ساتھ گائک بھی ہے ہمارے ساتھ ہیں سویر سائل بہت بہت آپ کا سوال گتھ ہے ایموشنلی ملکا ہے شیبہ تکیو فرہا مینکم ہاں، بھولوڑ پو رہا ملکا ہے بہت زیادہ خوش ہوں گی آپ کیونکہ دلی خانس فل فور کا ملکا جو تہل کا مچا رہا ہے جی 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 رباہ تو بہت جلد ہوئی تھی نا آپ کی آپ نے اپنے والا ساب کو اسس بھی کیا نو سال جی جی کیونکہ گھر کا مول تھا اور اب میں چوتھی پیڑی ہوں میرے پردادا جی کے ٹائم سے ہم موسیقی کرتے آرہے ہیں یای یای جی لیکن زیادہ نوٹیس نہیں ہو پایا آپ اس میں اس کے بعد جب آشتوج گھوار کر کے بات سے راشی آئی کچھ گھạn ہے جیسے ہوتے جو آپ بنا لیتے ہیں تو وٹسو راشی میں کچھ اسے گانے ہیں جو اس وقت بن گئے مجھ سے جیسے بکھری بکھری سی زلفیں ہیں کیوں یا جاونا یا سوچے 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 چیزیں کیا ہوتے ہیں کہ کئی باری باری بیدی تو کچھ پندرہ بیس گانے سنونای جو میں اس وقت بنائے آپ نے ترزیں بنا کے رکھی تھی ترزیں بنا کے رکھی تھی تو ان کو ایک سمجھ میں تو آگیا تھا کہ بندے کو موسک آتا ہے بندہ لائک ہے تو وہ سیڈی لے گئے تین چار مہنے بعد مجھے بلائے انہوں نے بلائے اور پھر میرا ٹیسٹ لیا گیا کہ میں کونسے software پہ کام کرتا ہوں یا موسک میں اور کیا کیا چیزیں ہیں کیسے ہوتا ہے ریکارڈ یا کیا ہے تو میں نے سب ڈیٹیلی میں انہوں نے بتایا تو وہ بہری ہاپی اور پھر میرا ٹیسٹ لیا گیا اور پھر میرا ٹیسٹ لیا گیا کچھ پوچھنے ہن سے تو انہوں نے کہا کہ میرے سوہل سین یہ ہمارے موسک دریکٹر ہیں وہ سراشی کے تو مطلب اور موسک کو انہوں نے کہا جب تیرہ گانے تھے ہر ایک راشی پہ ایک گانا تھا جی وہ مشکل ہوئے ہوگی میں نے سمنا ہے آپ کو ڈیڑھ سا لگا فرم کا موسیق کمپوز کرنے میں اس بیچ کیا کیا دباغ میں خیال آگے کہاں پھس گیا اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ کی راشی پوچھ لنا تو مجھے اس راشی کی ٹریٹس پتا ہوں گے مطلب ہم اس لیول تک چلے گئے تھے کہ اگر یہ جوتش بن گئے تھے آپ کہ یہ اس پیسیپک راشی ہے تو یہ راشی کے ٹریٹس ان سائنس ہی ہوتے ہیں مثل کانسی رنس ہے وہ بہت اموشنل ہوتے ہیں پاسینز ہوتے ہیں وہ شاید میرے خیال سے بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں جو بھی ہیں اس وقت کیونکہ آشو صاحب کا ریسرچ وقت جو دیکھ لی جائے یا مہنج دارو جی بھی دیکھ لیں گا تو آپ کو مہنج دارو جی بھی دیکھ لیں گا مہنج دارو جی بھی دیکھ لیں گا ان کی جو بھی ٹیم ہے ان کی جو بھی ٹیم ہے ان کی جو بھی ٹیم ہے پھر جب وہ میں ساری راشیاں دیکھی پھر ان لوگ بولا کہ ہر ایک راشی کے لئے ایک دسٹنگ ساون ہونا چاہیے پھر دن دے ایک راشی تیتل تو ان سب کا ایک مشرن ایک گانے میں آنا تھا تو تو it was challenging but at the same time very calm what's your rاشی یہ تو بتا دونا what's your rاشی اتنا بتا دونا 2011 میں جب آپ نے یہ ایش راش پندھ جوان کیا تو اس کے بعد تو ان کے ساتھ لگاتا رہا آپ کی فیلم ہے بلکل لمبی چلی سے گنڈے فیلم ہے یا میرے بردر کی دونھان اس کا دونکی دونکی لاغے ایک تھا ٹائگر yes so all good songs romantic as well as پیپی سونگ دونکی کی ہم بات بہت popular ہوا تھا اس کے سارے گانے اس پیشل یہ گانہ جو ہے زیادہ لوگ پریر رہا اپنے کیا پر فرمایا گیا وہ راک سٹار اس کا دکھانا کیا جی ہاں جی ہاں ڈیمانڈ تھی جیسے ہر ایک گانے کے پیچھے ایک کہانی ہے جی اس کے پیچھے بھی کچھ کہانی ہے اچھا وہ transition بھی ہے ایک کہ میں نے ورکتور in a new production house تو آپ کا style of working بھی کبھی کبار چینج ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے دو موویز کی تھی اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے ان کا style of working was different کٹو then you enter into a Yashraj films camp usually what happens نو کہ جو گانے اچھو سار کو پسند ہے ہو سکتا ہے وہ آدھی سار کو نہیں پسند دوں تو وہ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا کہ ایک 5-10 days کہ میں کچھ بھی گانہ بنا رہا ہوں تو پاس نہیں ہو رہا Yashraj میں پھر کچھ گانہ بنا ہوں تو پھر میں آدھی سار کو بلا ہوں Ali was also there Ali Abadzahar تو فائنل نہیں ہو رہا اور میں پریشاند رہا ہوں کہ یہ ہو کیا چیز میں کہاں کچھ تو مجھے کچھ چیز کمشنل موسک وہ کیا ہوتی ہے تو وہ ہی پہ آپ کو سمجھ آئے کہ کمشنل موسک پھر دن دن کی دن کی لاغے پھر کیسا ہے اسک ہے جب سار اسک ہے پھر دن پنگھٹ پہ ناچے مدوبالا دن دودھاری تلوار تو یہ گانے پھر بنتے چلے گئے ہاں تو پھر I think within within a month and a half ہم نے گانے قریک کر لیا گیا ایسا یہ اسک ہے جب سار اسک ہے آپ سے کچھ کوئی questions بھی کھیلنے والے ہم سمیر سیل دلیب سیل کے بارے میں جوڑی کے بارے میں لیٹسی کتنا جانتے آپ گھر پہ ان کے بارے میں بات ہوتی ہے یا ان کی گانے آپ کو پسندے میں ایسے گانے پسندے ہیں آپ کو 90s کے absolutely میرے تو کچھ اتنا ہی فیوریٹ گانے ہیں کہ کئی بار ہوتا نا کہ just for your creative satisfaction آپ رات کو گھر میں بیٹھے اگر پیانو ہے تو میرا یہ ماننے کہ ایک آدھا پونہ گھنٹا I just play جو بھی میرے دل کی جو چیزیں کیونکو دن بھر میں تو آپ سب کے لئے کام کرتے ہیں کیا ریسا گانا دو ایسا گانا دو رات کو گھنے گو ہم ہاں تو مجھے جو اچھا لگتا ہے that is something what I play at night تو جیسے فادر کا گانا ہے میرے مہربان سے اگر آنسما تک میرے ہاتھ جاتے ہیں وہ ہے یا پھر پھر تیرا نام ہے اور اتحاس میں ایک بہت اچھا گانا تھا دل کی کلم سے یا ساتھی میرے تیرے بینا جینا so these are the songs which I have grown up listening to اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ اپنے پاپا کا کوئی بھی گانا چاہے وہ رومنٹک ہو یا پھر وہ پیپی سونگ اس کو ریکریٹ کرنے گا تو کونسا چوز کریں گے یہ رات خوش نصیب ہے جو اپنے چاند کو کلیج سے لگائے سو رہی ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کبھی ایسا اگر من ہوا تو I'll recreate that یہ رات خوش نصیب ہے یہ رات خوش نصیب ہے جو اپنے چاند کو کلیج سے لگائے سو رہی ہے آپ نے پاپا سے بات کی ہے آپ نے پاپا سے بات کی ہے نہیں ان سے رات لینے پڑیں گے وہ کہیں گے میں نے اتنا اچھا بنایا ہے اسے بیٹر بنایا ہے ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھا جو اپنے بردے پر آپ نے یوٹیوب پہ ڈالا جی جامنگ چل رہی ہے جی جامنگ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مستی اس طرح کی کرتے رہتے ہیں My father is like my friend ابھی بھی اگر ان کو کچھ نہیں آتا اگر ان کو سمجھ میں آتا ہے اگر ان کو سمجھ میں آتا ہے اچھا ان کو آپ کے گانے پسند بھی نہیں آتے ہاں کیونکہ میں جو بھی بناتا ہوں وہ ایک بار ان کے نظروں سے scan کروا لیتا ہوں کہ یہ صحیح ہے نہیں آپ بتا دو مجھے ہاں بالکل اور وہ بہت جنوین جو بھی کہتے ہیں میرے بھلے کے لئے کہیں گے every parent is like that کہ یہاں تو صحیح جا رہا ہے یہاں کلج جا رہا ہے اچھی اس کے لئے اچھا اچھا ان کو اپنے خراب کر کنے کچھ اچھا کیا کچھ بھی پیش بھی پر آٹھاتی ہیں اچھا کہ اس کے لئے اس کے لئے اس پہنے موجود ہیں اچھا کہ اس کے لئے یہاں کیا بے سوتا ہے ڈجو پیشنان دیکھ سوٹا ہے ان میں آتا ہوں جاؤے ہیں سیل سینجے سیل سینجے ہماری آپ کو سینجے دائیں موسیقی دل سے میں بریک کے پار ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ آج مہوی گفتگو ہیں we are in conversation with Bollywood کے famous music director اور singer Sohail Sain بہت اچھا لگ رہے آپ سے بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے سون کر کے Bollywood کے famous music director اور فیموس تو ہے نا آپ نای 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 آپ نے کبھی اپنے آپ کو رکھا بھی نہیں ہے میں نے آپ کی انٹرویوز بہت کم دیکھیں آپ انٹرویوز دیتے ہی نہیں ہے آپ ہمیشہ ڈاؤنٹ ارث ہی رہنا چاہتے ہیں یہ سارا مجھے رکھتا ہے کریڈے جشری ہے آپ کے مومے پاپا مادہ فادر جو بھی آپ کا musical background ہے اس کو جاتا ہے جی جی میری مومی کا شروع سے کہنا یہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس سو کروڑ اور اگر آپ کے پاس سو کروڑ نہیں دس روپے بھی ہو تو آپ کا لائف شرل ایک طریقے سے مینٹین نینا چاہیے کہ آپ کو پتا نہ چلے کیونکہ ہماری جو موسیق کی جو لائن ہوتی ہے نہ آج ہے تو کل نہیں ہے تو مجھے ہمیں شروع سے پالا گیا ہے کہ ایک میری کلاس فیملی کے حساب سے ہی پالا گیا ہے تو وہ ممی کو جاتا ہے موسیقی تو موسیقی 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 ایکٹر دیکھنا چاہتی تھی آپ کو بڑے پردے پر مریم ممی مہم کنسسٹنٹ بارٹی میں بڑے پردے پر دیکھنا چاہتی ہوں میں نے بیٹے کو ممی نے زیادہ انفلونج کیا رہا کیونکہ میری grandmother اور ممی یہ لوگ سوچتے تھے ہمارا بیٹا یا میرا پوتا جو ہے وہ ہیرو بنے گا اچھا وہ لڑ جگڑ کے ام نے ایکٹنگ کوز بھی کر لیا کشور Nabit Kapoor جی کیا سے تو تو مجھے معلوم تھا کہ یہ لائن آسان ہے نہیں جو ایک کلاکار ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اس چیز سے بہتر کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ بند سکتے تھے ایکٹر مجھے لگتا ہے لیکن ہم اپنے کام میں اچھے ایکٹر ہیں اور کیا چی ہے وہ فیزیک کے ساب سے میں دیکھتے ہیں اب تو خیر کیا ہوگیا کہ میزک کا محول ایسا ہوگیا اب صرف فلمیزک تک سیمت نہیں ہے تو اب جب آپ آگے ہیں اب جیسے میں فر ایسامپل اگر ڈیسیمبر کے آس پاس دون اپنے میں ڈیسیم ورہا بھی رہے ہیں جی بالکل مطلب انہیں کچھ قیدانی دیا ہوں تو ان کے بارے میں کچھ قیدانی سا 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 ساتھنا چاہتی ہوں آپ اپنے دور میں جیرے ہیں نینتی زیادہ کچھ دور میں اپنے دور میں جیرے ہیں گوویندہ اور منیشہ کررہا پر گانا پر گانا کرنایا ہے منیشہ ڈیل میں یہ ہے گوویندہ اسے ملنے کے لئے جانا ہے پوراں سکتھ باہر ہوتے ہیں تو وہیں یادیں ہیں یں فلیشبی میں چل رہا ہے اونچے اونچی دیواریں ہیں ایس یس ایس یس ٹریک ایک اور ہے اجے دیگرمانی فلم طبو اور اجے دیوگنپر فرمایا گیا ہے گانا دل کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہے فسانہ بھی ہے دل نے دل سے اکرار کیا Sorry Ryan It was fantastic It was very good مجھے تو بہت اچھا لگا اگر آت ہاں کویچھنا چاہوں گی یسے انہوں نے کئی romanti گانے دی lain بہت ہی خوبصورت گانے دین�� لیکن ساتھی ساتھ پچ سانگ بھی دی این جب بھی کوئی لڑکی دیکھوں میرا دل دیوارا بلے بہت ہی پوپلر ہوا تھا اگر اس گانے کو آپ کو recreate کرنا ہوگا تو آپ کس طرح سے اسے تھوڑا چینجز کریں گے آج جو چل رہا ہے نا یہ آپ نے گانا لیا پورا نا اس میں آپ نے چار چھے لائنے آپ نے ریپ کی ڈال دی اور جو آپ کا جو میر گانے کا جھوک ہوتا ہے اولے 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 اب آپ اس کو شروع کر دیجئے اس کی کی اپنی سے توجہ درستہ ہے ڈال دو جب بھی کوئی لڑکی دیکھوں میرا دل دیوارا بول ڈال دو ڈال دو ڈال دو ڈال دو ڈال دو میرا یہ ماننا ہے کہ چھے چھاڑ نہیں چھے 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 جب ایک گانے گانے کے لے اب آپ شروع کریں گے آیسی چھیزیں خراب ہوجاتے ہیں چھیدہ مدھ اور اگر آپ چھہد گیا ہے کوشی جی کہ آپ کو کچھ حصہ ایک سوال یہ نجز رومانٹی گانے یا نجز رومانٹی گانے میں بھی چیز رومانٹی گانے کی خاص باتها انسانی دے ورحول نے شروع میں ایک سلام آمد در بار جس میں کہنے سننے کی باتیں رہی ہیں یہ نجز کیا ہے اس کے سننے کی طرح ہے واقعی باتیں جیتے ہیں میرے اینجاد ٹاس گیا تم ہم سے نہ کچھ کہہ پائے لگتا ہے تیر یہ بات یہ دل کی دل میں نہ رہ جائے اس گانے کو آپ کو اپنے حساب سے رومنٹک ورجن میں ہی بنانا ہے تھوڑا چینج کر کے تو کیسے کریں گے آپ تزوڑا چینگ جگہ تک Pool تو یہ زون میں جا کے تم ہم سے نہ کچھ کہہ پائے تزوڑا چینگ جگہ دنٹک یہ زون میں آپ کو بے ضرورプ لگتا ہے ل Rise جا فرشمائی طور Day نہ خیبو تو بہتر ہے چھےڑوں سے تو جسٹس پورا ہونا چاہیے اس کو اچھا آپ کی لائف کا کوئی ایسا مومنٹ جو بہت دسپوائنٹ کر گیا بڑا مایوس کل مومنٹ تھا اور ایسا کوئی مومنٹ خوشی کے تو بہت پلائے ہو گیا ایسا کوئی مومنٹ کی آپ ساتھ میں آسمان پر تھی ارے بھائی یہ کیسے ہو گیا اور آپ نے کچھ ایسی حرکتیں کی مطلب جو سمجھ سے باہر تھی تو ہولی کا دن تھا اور ہمارے آپ کو پتا ہے مومنے میں جب ہولی کھیلی جاتی ہے تو آپ کو ہر ایک چار بیلڈنگ چھوڑ کے نا ایک ڈی جی والا ملے گا ہی ملے گا تو آئید تو گو فروم ورسوہ ٹو یشراج سٹوڈیو تو اس بیچ میں آپ یکین ہی مانیں گے تکریبا دس یا گیارہ جگہ میں نے پنگٹ پے ناچے ناچے رے ناچے مردو بھالا تو آئید تو شاکت میں مولا اور آئید تو آئید کہ آپ گانا دیکھو تو کہاں 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 بجا رہے ہیں تو the same thing happened with تو نے ماری انٹریہاں کوئی شاہدی کوئی فنکشن کوئی کونسٹ مطلب ماں ایک بار یہ گانا بچتا ہی بچتا ہے and they don't know you آپ ان کے گزر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا it's a different feeling کہ گانا کہاں پیدا ہوا ہے and finally جب وہ لوگوں کا ہو جاتا ہے تو آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں چلے گا むکر آپ کی ساتھ یہ رہی ہے اور بانی رہے ہیں بانی رہے ہیں ہے جو رہے ہیں یہ موسیقاری آسم ہے اس نے ناوشاہ ساتھا ہے کہ آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہوگا ہاں ہاں نہیں یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہاں جو چھوٹی چیزیں ہیں یہاں جو چیزیں ہیں کوئی ایسا مومنٹ جب بہت مائوس ہوگئے تھے کیا ہوتا ہے آپ جب اپنی جنرے شروع کرتے ہیں اس اپنی جنرے ہی سوڑ کرتے ہیں تو کئی نا کئی کچھ رکاوٹے ہیں یا کچھ نا کچھ آتے ہیں تو ای still remember I was doing sirf اور صرف میں جب کر رہا تھا موووی تو گانے ہو گئے ساب ہو گئے and I was very happy تو شاید I think music launch تھا یا something کچھ تھا so I went and مجھے بتا چلا کہ production house سے دباب آیا تھا so ہم نے ایک گانا شیبانی کشب سے کروا لیا and وہ news مجھے بتا چلی on the day of release when I was there تو وہ مجھے I was a little disheartened مجھے لگاتا ہے this is my first movie this is my baby اور میں نے سارے گانے اس کے کیے ہیں there is nothing against anybody but وہ ایک بہت disappointed movement کہ آپ ایک picture پر محنت کرو and then اس وقت یہ چلن بھی نہیں تھا to have multiple composers in one film اب تو خیر جیسا ہے وہ سب جانتے ہی ہیں تو وہ مجھے بہت لگا کہ ہو سکتا ہے کہ I could have done the song they could have asked me to do the song بہت اچھا کچھ ہوا نہیں وہ اس وقت پتا چلا but یہ disappointment بھی ہونی ضروری ہے life میں یہ بھی آپ کو کچھ سکھا کے جانے absolutely your boy should take negative moments in a positive way correct اچھا پہلی فلم بتائیے دلکسین سامیر سین کی سورما بھوپالی یا سورما بھوپالی پاس ہو گئے آپ house for four کے گانے وہ سرچڑ کے تو بولی رہے یہ گانا جاتے جاتے ہو جائے oh madam goggle wali don't go yon dekke gali oh madam goggle wali don't go yon dekke gali don't go yon dekke gali گندوں سے چھڑایا ہے میں نے تجھے بچایا ہے haa pooch lے saamne janta خوشیب ہے شکریہ لونی بھوپالی same امید کرتی ہوں آپ کو آج کے دل سے live سوہیل سین کی ساتھ بھی ہات پسند آگیا ہوگا لکھئے گا shiba.lateef at nwat.com پر well ہم ملیں گے آپ سے monday morning till then be happy keep smiling کیونکہ مسکراتے چہری بہت خوبصورت لگتے ہیں خدا حافظ ۔